راشد بھائی thank you so much راشد بھائی for being with us ہم ذرا اچھے موڈ میں بھی ہیں کیونکہ ہم ایک اچھے نوٹ پہ دن کا بھی آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں امید پوری یہ ہے کہ ہم میٹ جیتیں گے اور دن کا اختتام بھی اچھے نوٹ پہ ہوگا بلکل تو آپ بتائیں کہ کیا آپ بھی positive feel کر رہے ہیں because obviously team کی اپنی spirit سکر دیکھی جائیں after all the wins that they've had جو انہوں نے اپنے آپ کو بھی surprise کر دیا مطلب دنیا ہی دیکھ رہی تھی کہ australia میں australia کو ہرا دینا تو یہ صحیح ingredients ہیں اس وقت to get into t20 series اس سیریز میں جو positive چیز ہے وہ spirit ہے team کی اس طرح سے انگلینڈ کے خلاف اور بھی last two odi جو چیتے ہیں پاکستان پر spirit بہت ہائے ہے no doubt سیتھوڑی سی بہت پر آپ team کہہ سکتے ہیں australia کے t20 format میں وہ اچھے players ہیں کچھ young players بھی انہوں نے ڈالے ہیں کچھ پرانے players ہیں جو t20 کے پہ اچھے players ہیں pressure میں ہوں گے وہ بہت زیادہ کیونکہ ہارنے کی وجہ سے نہیں کیونکہ ڈال کا auction ہے 24 25 جو کہ ہر کوئی perform کرنا چاہے گا پاکستان کو تو مہیند کرتے ہیں یہاں سے کہ وہ تو IPL کیلتے نہیں لیکن وہاں پہ ان کو perform کرنا ضروری ہے وہاں سے ان کی selection ہوگی کیونکہ ہماری اپنےrie پی اے سل کیلتے ہیں more infrastructure نیا کھلتے ہیں پاکستان کو proxim ve fighting ایک پھر ہم بکٹ کیپنگ میں دیکھتے ہیں یا ٹاپ آرڈر میں دیکھتے ہیں حسیم اللہ کو چیک کرتے ہیں ساب دادہ فرحان نے بڑا پرفارم کیا ہوا ہے تو عباس آفری دی ڈیتھ آور اچھے کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کی فیچر کے لیے ہم ٹرائے کرتے ہیں ہاں فیچر کے لیے ٹرائے کرنا لیکن ات دی سیم ٹائم یہ سیریز جیتنا بھی اہم ہے کیونکہ راشد بھائی اگر یہ رزوان سیریز نکال گئے تو ایک تاریخ رقم ہوگی پاکستان کے طرف سے آسٹریلیا کے لیے بھی تاریخ ہی ہوگی کیونکہ انہیں اس وامنٹ میں ان کے ہوم گراؤنڈز پر کوئی نہیں ہرا سکا آج تک پاکستان چار سیریز کھیلی ہیں ٹی ٹوینٹی آئی کے اور ابھی تک کوئی جیتی نہیں ہے چار ٹی ٹوینٹی کھیلیں شاید کوئی جیتا نہیں ہے تو یہ اچھا موقع ملے پاکستان کو کہ یہاں پہ وہ تاریخ رقم کریں اور پڑا فرق پڑ جاتا ہے جیت سے ینگ پلئر لاس سیریز جو ہم نے جیتی تقریباً ینگ پلئر تھے اس میں پیٹنگ لائنپ میں یہاں پہ بہت سارے ہمارے نئے پلئر نئے اور سینئر بھی ساتھ میں بابر آدم موجود ہے جو ہمارے کوئر ہوتی ہے رزوان موجود ہے بلکل بیکپون نہیں ہے راجد بھائی بلکہ آپ نے بابر کا ذکر بھی کر دیا تو کیا لیٹس ٹیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ کہ آج جو ہمارا اوپننگ پیر ہوگا اور ٹی ٹوینٹی کا ٹریڈیشنلی جو ہم پچھلے اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں رزوان اور بابر کا اوپننگ ڈوو جو ہے آج بھی اسی طرح آپ کو لگتا ہے جائیں گے اور جانا چاہیے یا پھر اب چونکہ ہمارے نئے کافی اچھا پر فارم کرے تو چینج ہو جانا چاہیے کچھ یہ جائیں گے تو دونوں ہی اوپنر جائیں گے لیکن میری سوری منطق ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اگر ٹوزاون ٹوینٹی ون کی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کا دونوں نے اوپن کی سمی فائنل کے لئے ٹوینٹی ٹو میں بھی دونوں نے اوپننگ کی اور پاکستان فائنل کے لئے کریٹیسیزم ہو رہا تھا ان کے اوپر ٹوینٹیسیری میں ہم باہر ہوگے جلدی اچھا نہیں کہلے تو اب ٹوینٹیسیز کا ورلڈ کپ ہے جو کہ انڈیا میں ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا وہ نہیں بتا لیکن اب ہمیں تھوڑا چینج کرنا پڑے گا ان دونوں میں سے ایک وہ ابھی اس سیریز میں تو نہیں فیچر میں دنبابے میں دونوں نہیں ہوں گے تو وہاں سے ہمیں ٹرائ آؤٹ کرنا ہے ٹائم ایوب ٹیم میں نہیں ہے ٹی ٹوینٹی کی کیونکہ جب فرم میں آئے تو ٹیم میں نہیں ہے تو ایک آدھ ایسا اوپنر ہمیں لینا ہے جو کہ ان دونوں کو میچ کر سکے پھر ہمیں فخر زمان کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑے دن کے پاس تو ہمیں اب چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ بگ بگ ایونٹ ہے اگر 18 مہینے کے بعد ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ تھوڑی اپنے ٹیکٹیکس سٹریڈیجیز چینج کریں اچھا سائم کیا آپ بات کر رہے تھے امیر بن یوسف ہمارے پاس ہیں جو دومیسٹک میں جنہوں نے کافی اچھا پر فارم کیا ہے امیر بن یوسف تیرو فارمٹ کے اچھے پلیئر ہیں ٹیکنیکل بہت ساؤنڈ پلیئر ہیں اور جو فور ڈے کی کٹڑ ہے یا ون ڈے یا ٹی ٹوئنٹی کپ ہے پاکستان کے بہت اچھا پر فارم کیا ہوا ہے وہ بھی ایک ایسے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ زمباوے میں ان لوگوں کو چانس ملے گا کیونکہ رزوان اور بابر نہیں ہوں گے تو ٹاپ آرڈر تھوڑا خالی ہوگی تو وہاں پہ ان لوگوں کو چانس مل سکتا ہے تو یہ روٹیشن مالی بات ہوگی بولرس کے لیے ابتدار ہم امید تو یہ کریں گے کہ ہم دو ٹی ٹوئنٹی جیت جائیں اس کے بعد اپنے جو پریشیس بولرس ہیں ان میں سے کسی کو ذرا ریسٹ بھی کرائیں روٹیشن بھی رکھیں کیونکہ فاسٹ بولرس کی پرفارمنس جہاں مانی کرتی ہے وہیں ان کو آرام ملنا وقتاً فوقتاً بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اگزرٹ کر کے ماضی میں دیکھ لیا مطلب شاہین has regained its crown لیکن بیچ میں ہم نے دیکھا جب وہ تواتر کے ساتھ پرفارمن کرے جا رہے تھے then there were issues and it takes a toll on them as well پرفارمنس بھی zero ہوتی ہے اور پھر انجلیز بھی ہوتی ہیں ہر ایک کی باڈی چینج ہوتی ہے جیسے نسیم شاہ زیادہ میچ چھلتے ہیں تو لگتا ہے تین چار میں سے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے جو منٹر کر رہے ہوں گے ان کا ورکلوز جو ٹیم ہے ڈاکٹر ہیں جو ٹرینرز ہیں وہ ورکلوز مینیز کر رہے ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک پھول اسٹرنس سے جانا چاہیے پہلا میں تو اس کے بعد کیونکہ بیک تو بیک محسیز ہیں ایک ایک دن کا گیپ ہے ٹرائبلنگ ہے نمبر ٹرائبلنگ ہے اس میں خیال رکھنا پڑے گا اس میں آپ باس آفریدی بھی ان کے بعد موجود ہیں سپننرز بھی موجود ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن ایک خوف ہوتا ہے جیسے ہاریس گروف کی باڈی ایسی ہے کہ ان کو ان کے ایکشن ایسا ہے کہ بہت ریئر انجریز ہوتی ہیں ان کو تو وہ پورے میچز کھلنے چاہیے انشاءاللہ اور نسیم شاہ ایک ایسی باڈی ہے کہ آپ ان کو رسٹ کرا سکتے ہیں اچھا اب میڈل آرڈر کا راشد بھائی بتائیں کہ کوئی چینجز آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یا پھر جس طرح چل رہا ہے اسی طرح ہی مطلب سلمان علی آغا سلمان علی آغا اب تک ڈیبیو نہیں ہوا ان کا ٹی ٹوئیٹی کا بہت تیز نہیں کھیلتے لیکن جب کھیلتے ہیں تیز تو وہ نمبر تین کے اوپر اسلام آباد جناٹک سے کھیلتے ہوئے آئیں اللہ اور کلندر سے کھیلتے ہوئے آئیں نیچے یہ ہے عرفان خان ہے جو اچھا کھیلتے ہوئے ہیں کراچی کنگ سے بھی کھیلتے ہوئے آئیں تو یہ دو ایسے پریرز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نیچے کے نمبر پر کھیلیں گے باقی عثمان خان ہے ان کو وہ اپنا نمبر نہیں مل رہا جو ملتان سلطان سیم کو ملتا ہوا ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ ایسے ہیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ میں اوپن کرو ہمیں بولنگ لائن اپ میں کیا کمبینیشن کرنا چاہیے اس دفعہ راشد بھائی مطلب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیسرز نے اٹیک کیا ہے بھرپور ہم سپن میں مطلب کوئی آزمانہ چاہیے ہے شوڈی ہوا فول تیم سپنر ان ٹی ٹوینٹی مچز دو سپنرز ہیں جو کہ نئے ہیں عرفات منحاس ہیں وہ ساتھ میں سفیان مقیم ہیں یہ ان دونوں میں سے میں سفیان کی طرف جاؤں گا سپنڈر ہیں ان کو ریڈ نہیں ہوگی تو پریشانی کر سکتے ہیں سلمان علی آگا ہے ایسے بولر ہیں جو کھوٹے سا کھوٹے کے آور کر سکتے ہیں تو ٹرائ آؤٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ہمارا سپنڈ بولنگ اٹیک چیک ہی نہیں ہوا سلمان علی آگا ہے تین آور کیے دیں گے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے تو یہاں پہ موقع ملے گا ہمارے سپنڈرز کو کہ وہ گھوٹے کے آٹھ آور سمجھ جاتے ہیں تو ان کے بھی چار آور بہت کم کرتے ہیں وہ جس نے بھی ٹی 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 کھلتے ہیں وہ موسیلی دو سی تین آور کرتے ہیں ایکسپنسیب ہوتے ہیں ان کے ایکانومی ریٹ ہائر سائٹ کے اوپر پوری بولنگ اٹیک میں تو ان کو بھی یوز کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے اور آسٹریلیا کی پیچیز ڈیفرنٹ ہیں میں بھی جہاں داد اگر کھیلتے ہیں تو ایفیکٹیم ہو سکتے ہیں اچھا ابھی ویسے ہم سپن بولنگ کی جب بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ریگلر فول ٹائم سپنر جو ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہو جو ہماری کامیابی کی زمانت ہو جیسے ماضی میں رہے ہیں ہمارے پاس اکلین بھائی مطلب سائید ان اماد ایون ایک سال رہی اور آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی بن جائے گا ایسا جی جی ابھی جیسے سپیان مقیم گئے ہیں انجری تھی ان کو کافی ایک سال رہی اس کے بعد یہ واپس آئے یہ اچھے سپنر لگ رہے ہیں ان کا اچھا فیچر لگ رہے ہیں اگر فٹ رہتے ہیں سپیان مقیم تو پرفارم اگر کرتے ہیں تو وہ ریڈ نہیں ہوں گے جیسے کندی پیادے بالنگ کرتے ہیں یا شمسی بالنگ کرتے ہیں دوری کم ہوتی ہے تو افیکٹیو ہو جاتے ہیں ٹرننگ سپیکٹ پہ یا ٹی ٹوئنٹی کے فارمیٹ میں ہو جاتے ہیں اور رفات منہ سے وہ بھی امرجنگ کپ وغیرہ کھیلے ہوئے ہیں تو دو ایسے پلیئریں جو کہ بہت فیملیر نہیں ہیں لیکن دائر سے بعد سپیان 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 جیسے آجا اب فائنلی کیونکہ یہ چیز بڑی جیسے پرفارم کرتے ہیں جو ہیں وہ بڑا ڈیٹرمنن کر رہی ہیں آج کل کے میچ کیا ٹرن آؤٹ ہوگا تو یہ بریسپن کی پچ اور obviously you are familiar with it کیا کیسا رییکٹ کرتی ہے مطلب کہ پرت کے پرت کے بات سب دنیا سب سے دیکھیں تیز پیچھے وہ بریسپن ہے اور جیتنا جیت کر کیا کرنا ایڈیل رہے گا ٹی ٹوئنٹی میں دیکھیں مارداری چل رہی ہوتی تو کبھی کبھار پچ آؤٹ ہو جاتی اگر آپ ارلی آؤٹ ہو جاتے ہیں جیسے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پچ افتیک کرتی ہے لیکن پھر بھی شورٹس مارنے میں کبھی کبھار پروم ہوتی ہے باؤنس اور پیچ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن سارے خیاس آ رہی ہیں یا باتیں بیش سے پہلے ہوتی ہے جب میں شروع ہوتا ہے پیس کیا باؤنس پہلے اور کے بعد معلوم چلتا ہے کتنا پیس کتنا باؤنس ہے آرائیت تینکیو راشو پیر تینکیو